اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی ذرینا ذرینا خاتل صوفلہ رمضان آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نیو ریسیپی بہت مزیدار ٹیسٹی آج سے پہلے آپ نے ایسے سٹم رول پکوڑے نہیں خواہے ہوں گے مٹر آلو کے وہ بھی بہت مزیدار ماہ رمضان کے لئے بہت مزیدار سا آسان سا گفٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج کے ہماری ریسیپی ماشاءاللہ آسان سا ریسیپی مزیدار سا ریسیپی اچھے لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نیو ریسیپی اور بہت مزیدار آلو مٹر کے رول پکوڑے بنانے کی ریسیپی سب سے پہلے ہم آلو کو قدوکش کر لیں گے اس طرح سے اس کے لمبے رائٹ میں ہم آلو کو پکڑیں گے آلو کو قدوکش کر لیا ہے ہم نے اس طرح کے لمبے لمبے سے اس کے لچے نکلے ہیں اب ہم ہی نے پانی میں بھی بھو کر رکھ دیں گے دس منٹ تک اس کے بعد دو سے تین بار اچھی طرح پانی میں دھو کر اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح کر کے نچوڑ لوں گی تین نورمل مرچ یک کمی سپائیسی ہے یک شملا مرچ یہ بھی کاٹ لوں گے بارک بارک ہری میرچ کاٹ لی ہے میں نے ایک ادب ٹیمارٹر دو پیاس یہ بھی لے لیں گے ہم چار سے پانچ تیو سپون مطر لیں گے ہم یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس مطر نہیں ہے تو آپ آلو لے سکتے ہیں گاجر بھی لے سکتے ہیں وہ جو آپ کو سبزی دوسری پسند ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ان کی جگہ اب ہم لیں گے کچھ مسالے ونٹی سپون پیسا ہوگا دھنیا ونٹی سپون موٹی موٹی سپوٹی بھی مرچ ونٹی سپون زیرا ونٹی سپون حلدی ونٹی سپون چاٹ مسالہ ونٹی سپون نمک یا حسب زائی کا ونٹی سپون سابت دھنیا ونٹی سپون اسے ہوا گرم مسالہ چاہ سے پانچ تیو سپون ہم لے لیں گے اوئل بہت زیادہ اوئل نہیں لیں گے برنا پھر ہمارے رول پکوڑے لیک ہو جائیں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم سب سے پہلے ٹیمارٹر مٹر اور مسالے سب سے پہلے ہم ٹیمارٹر کی گھنائی کریں گے تاکہ یہ پانی جل جائے اگر آپ کو میری اچھے لگتی ہے چینل پر نئے تو سبسکرات ضرور کیا کریں پہلا ایکن کی بٹن کو بھی رویو پرس کریں تاکہ میری حرخان والی یویو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اب ہم اس کی اچھی پہلے گھنائی کر لیں گے اسی پانی میں ہمارے مٹر گھل جائیں گے اور پانی ہمیں بلکل درائے کرنا ہے تمارٹروں کا پانچ منٹ کے لیے تم پر رکھیں گے تاکہ ہمارے مٹر گھل جائیں جب تک ہماری ستفنگ تیار ہوتی ہے تب تک ہم آٹا گوند لیتے ہیں ایک کپ بیشن دو سے تین ٹیل سپون ہم آٹا مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا رول توٹے نا بیشن میں ہم صرف نمک ایڑ کریں گے ایک چھوٹ کی نمک ڈال کر آٹے کی طرح گوند لیں گے مکس کر لیں گے آٹا اور بیشن ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے دیکھتے ہیں کتنا پانی لگے گا آٹے سے تھوڑا سا سکت گوندے گے ہم اس بیشن کو دو ٹیل سپون ہم اس میں اویڈ ڈال لیں گے آپ اس کی جگہ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کریسپی ہوں گے ہمارے پاکوڑے رول آٹے کو میں نے اچھی طرح سے چکنا کر لیا ہے ماشاءاللہ گل چکا ہے آٹا میرا اپنے اسے شوپر میں ڈال کر رہا ہوں گی تاکہ یہ مشہ نہ ہو وہ رائز ہو جائے بستے پا گرامل جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ رکھ سکتے ہیں اب ہم کھول کر دیکھتے ہیں مٹر چوٹی مٹر ماشاءاللہ مٹر بھی ہمارے گل چکے ہیں ٹیمٹروں کا پانی بھی جل چکا ہے آلووں کو میں نے اچھی طرح دھولیا ہے اب اس طرح سے ہم ہاتھ کی مزد سے پورا زور لگا کر پانی نہیں چوڑ لیں گے مٹر میں ڈال کر ہمائی کر لیں گے آلووں کے ساتھ ہی ڈال لیں گے ہم شنگلہ میرچ اور نورمل میرچ آلو آب اُبال کر بھی ساتھ کر سکتے ہیں ان کی بھنائی ہم بھل فلیم پر کریں گے تاکہ ہمارے آلووں میں خوڑا بہت پانی آواز آرہی ہے شون شون کی ختم ہو جائے جلدی سیم پانی جائے بلکل ڈرائے کرنا ہم نے مصالا اگر آپ کو ٹیمارٹر پسج نہیں ہے آپ ٹیمارٹر کی جگہ دگی بھی لے سکتے ہیں اندلی لے سکتے ہیں لیمو کا جوش لے سکتے ہیں لیمو باؤگر بھی لے سکتے ہیں مصالا چٹکڑا کرنے کے لیے جو آپ کو پسج ہو لے سکتے ہیں ہمارا ہمارا ماشاءاللہ پیاز پیاز کو ہم اس طرح ہاتھ کی مدد سے کھول لیں گے آل 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 پیاز کی جگہ پیاز یعنی ہری پیاز بھی لے سکتے ہیں دونوں ہی پیاز نہ ہو تو آپ بندگو بھی لے سکتے ہیں یا لوکی اس کے لچھے سے بنا کر ٹینڈے کے لچھے بنا کر ڈال سکتے ہیں پیاز ہم پکائیں گے نہیں بس پیاز کا ہم نے کچھا پانی رکھ لیں گے تیار ہماری سکتے ہیں بیکار جو کام میں آتا ہو پتیلہ ہم نے رکھ لیا ہے پانی ورکر پین ہمارا ماشاء رائس ہو چکا ہے شوپر میں سے نتال لیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں کو تھنڈا جیسے ہم نورمال روٹی کے لئے کرتے ہیں اس طرح سے ان روٹیوں کو ہم بلکل آجتا آجتا بڑھائیں گے کیونکہ بیسن کی روٹی ہے یہ پھٹتی جائے گی اس لئے ہم انہیں بلکل آرام سے بڑھا کر لیں گے روٹی کے ہم کنارے کناروں کو بانی لگا لیں گے ہر طرف پھٹتا رہتا ہے پین میں پیپر رکھ لیا ہے بچوں نے ڈرائنگ بنا کر چھوڑا ہوا سادھا پیپر ہے ساتھ سترہ اس کو گریز کر لیں گے تاکہ ہمارے رول آسانی سے اٹھ جائیں چپ کے نہ اس ستفنگ کو بلکل ٹھنڈا کرنا ہے بلکل ٹھنڈا جیسے آخری والا جو ہمارا یہ کنارہ ہے اس کو ہم زبارہ ہلکا سا پانی لگا لیں گے دیسن ہے جلدی سے خوشک ہو جاتا ہے اور یہ برابر والے جی یہاں پر ہم نے تھوڑی چھوڑی ہے اب ہم اسے کریں گے رول بسم اللہ رحمان رہیم جتنے زیادہ آپ اس میں اس بسم اللہ رحمان 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 ماشاء اللہ چکت چکا ہے ہر جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو یہ کنارے ہیں آپ چاہیں تو انہیں بند کر دیں چاہیں تو کھول کر رکھیں ہلکا سا ہمیں چھکا دوں گی تاکہ اس تکھن ہماری باہر نہ نکلے تو ماشاء اللہ آپ سامنے ہمارا پین میں پانی رکھا تھا بلنے کے لئے اس پین میں رکھ دیں گے بسم اللہ رحمان رحمان اگر آپ پین چھوٹا ہے رول پورا نہیں آرہا تو آپ اس کے دو پیس کر بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح دوسرا رول رکھ کر اسے ڈھک دیں گے پین ہم سکتے منٹ بعد ہم کھول کر اسی طرح پکائیں گے تاکہ یہ پانی سا جو پر آج پا چبا ہی خوش ہو جائے دوبارہ ایک دو منٹ کے لئے دوبارہ ڈھک لئے ٹوٹل ہم ہم دس منٹ پکائیں گے پانچ منٹ ڈھک پانچ منٹ دھول رول کو پکوڑے بنانے کی شکل میں بیسن لیں گے چار سے پانچ تیول سپون بیسن میں ہم کچھ مسالے اڈ کریں گے 1 ٹی سپون جیسا ہوا گھنیا 1 ٹی سپون زیرا اور 1 ٹی سپون لیں گے ہم کٹی ہوئی میرچ اس سے ہمارے پکوڑوں کی شکل بھی اچھی جائے گی اور ٹی نمک ڈال لیں گے پانی ڈال کر پتلا سپون تیار کر لیں گے جیسے ہم کوڑوں کا گھول ہوتا ہے اسی طرح کا گھول ایک کپ پانی لیا تھا اسی طرح کا گھول چاہیے ہمیں اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے آدھا کپ پانی لگا ہے ہمارے گھول میں بلکل پرفیکٹ ہمارا گھول ready ہے اسٹیم پوری ہو چکی ہے ماشی اللہ اب ہم رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کے لیے گھول ہم نے پلٹ لیے اس طرح سے پیپر کو ہٹا دیں گے تا کہ رول ہمارے اچھ طرح س تھنڈے ہو جائیں اور پھر یہ سخت بھی ہو جائیں گے رول ہمارے ماشاءاللہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم کاٹ کر دکھاتے ہیں بسم اللہ حتیٰہ بڑی چھوٹے بڑے آپ کو جو سائد چاہیے آپ انہیں کاٹ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسٹیم رول ہمارے بن چکے ہیں اب ہم انہیں پکوڑے بنانے کی طرف آتے ہیں پین رکھ لیا ہے اب ہم چولہ جلائیں گے اور اس میں اویل ڈال لیں گے رول کو ایک بار اور مکس کرنے کے بعد رول اٹھائیں گے اور اس طرح سے ڈپ کر لیں گے آپ یہ رول آٹے کے بھی بنا سکتے ہیں رول پکوڑے اب ہم انہیں پین میں ڈال لیں گے ایک ایک کر کے اس طرح سے اٹھا کر بسم اللہ حتیٰہ بڑی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پر اب ہم انہیں پرٹ لیں گے بسم اللہ حتیٰہ بڑی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے جیسے ہم مچھلی فرائے کر رہے ہیں بلکل ویسے ہی پیس اور ویسے ہی کلر بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت مزیدار ٹیسٹیز آئے گا ماہ رمضان میں تاری میں مزہ آ جائے گا انہیں کھا کر اسی طرح ہم انہیں سارے پلٹ لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہماری یہ اسٹیم گول پکوڑے ریڈی ہیں بن چکے ہیں یہ دوسری طرف سے بھی میں آپ کو لکھاتے ہوں اب ہم انہیں مکال لیں گے پلٹ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ